ارنب گوزوامی کو بیل نہ ملنے کی خبر سے دیش کے زیادہ تر لوگ حیران تھے لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی لیگل ٹیم کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ضرور تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے بڑی تیاری کی گئی تھی کیا تھی وہ تیاری میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شنیوار کو بومبی ہائی کورٹ نے ارنب کی جو زمانہ دیا چکا ہے اس پر فیصلہ سرکشت رکھا تھا یعنی فیصلہ لے دیا گیا تھا لیکن اناؤنس نہیں کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا کہ ہم جلد سے جلد یہ فیصلہ سنائیں گے پھر تیہ ہوا کہ منڈے کو سنائیں گے یعنی آج سنائیں گے اور پھر یہ کہا گیا کہ آج دوپہر تین بجے سنائیں گے جیسے ہی اس سمیں تین بجے کے بارے میں پتا چلا ارنب گوزوامی کی لیگل ٹیم سپر ایکٹف ہو گئی جانتے ہیں کیوں؟ کہ کسی بھی عدالت میں زمانت یا چکا دائر کرنے کے لیے تین بجے کے پہلے ہی عرضی دینی ہوتی یعنی تین بجے زمانت کی ونڈو بند ہو جاتی ہے ایسے میں ارنب کی جو لیگل ٹیم ہے ان کو ایسا لگا کہ اگر تین بجے یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ ارنب کو زمانت نہیں ملی ہے تو ان کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا اور وہ ہوگا سیشنز کورٹ جانے گا تو سیشنز کورٹ جانے کے لیے پھر ان کو اگلے دن جانا ہوگا کیونکہ تین بجے اگر یہ فیصلہ آتا ہے اور انہیں منع کیا جاتا ہے تو ان کے پاس وہ دن چلا جائے گا اسی لیے ارنب کی لیگل ٹیم نے سوموار کو صبح ہی سیشنز کورٹ میں ریگولر زمانت کے لیے ایک اپلیگیشن دے دی تھی یعنی آج جب بومبے ہائی کورٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کی زمانت نہیں دی جا رہی ہے ایسے میں آج کے دن کو ویسٹ نہ کرتے ہوئے آج ہی کے دن صبح کے سمیں سیشنز کورٹ میں ارنب کی زمانت یاچکہ دے دی گئی تھی یعنی آج کا دن یوٹلائز ہو گیا اب آج کے دن کو گنتے ہوئے اگلے چار دنوں کے بھی تک یعنی تھرزڈے تک گروہار تک سیشنز کورٹ ارنب کی جو زمانت یاچکہ ہے اس پر اپنا فیصلہ سنا دے گا کیونکہ ہائی کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ آپ سیشنز کورٹ جا سکتے ہیں ریگولر زمانت کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے سیشنز کورٹ کو چار دن کے اندر اپنا فیصلہ سنانا ہوگا ایک بات اور سمجھنی ضروری ہے جو میں نے آپ کو آج دوپہر میں بھی بتائی تھی کہ سیشنز کورٹ میں ہی پولس کی ایک اور یاچکہ آئی ہوئی ہے جس میں انہوں نے ارنب کی پولس کسٹڈی مانگی ہے جو کی پہلے مجسٹریٹ کورٹ سے ریجیکٹ ہو گئی تھی تو اس پر بھی سنوائی ہو رہی ہے برحال اگلے تین دن بہت مہتپون ہیں آج کا دن تو جا چکا ہے لگ بھگ منگل مدھ بریسپت بریسپت بار تک فیصلہ آ سکتا ہے اس لئے امید کا دامن جو ارنب کے چاہنے والے ہیں جو ارنب کے فینس ہیں پوری دنیا میں ہم نے دیکھا دنیا کے الگ لگ دیشوں میں ارنب گو سوامی کو رہا کرنے کی مام ہو رہی ہے ایسے میں گروہ آر کے دن تک امید ہے کہ اگر سیشنز کورٹ اجازت دیتا ہے اپنا فیصلہ سناتا ہے ہو سکتا ہے کہ ارنب کو زمانت مل جائے لیکن آج کے دن کو کافی چطرائی سے ارنب کے جو لیگل ٹیم ہیں انہوں نے اس کو بہت اچھے سے آج یوٹلائز کیا آج کا دن بیس نہیں ہوا آج کے دن کو انہوں نے سیشنز کورٹ میں استعمال کیا ہے آگے جو بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ساتھ ہی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سوال پوچھتے رہیے کیونکہ سوال پوچھنا ایک ذمہ دار ناغرے کا کام ہے اور سوال پوچھنے سے نہ صرف ہمارے سامنے سچ آتا ہے بلکہ ہمیں وہ بھی پتا چلتا ہے جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اس لئے سوال پوچھتے رہیے یہی میں آپ سے بار بار کیونکہ